دوستو سجری ممنوں کی آنے والے اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں نادر اور یلدس آپسیں بات کرتے ہیں نادر یلدس کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو لیکن پھر کہتا ہے میں تمہیں دھمکی نہیں دیرا پیار سے سمجھا رہا ہوں یلدس کہتی ہے تم کوشش تو بری کر رہے ہو نادر کہتا ہے چھوڑ دو حالت کو اور مجھ پر یقین کرو یلدس کہتی ہے مجھے معلوم ہے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو نادر کہتا ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے حالت کے پاس میرے فوٹوز ہیں وہ فوٹوز اور ریکارڈنگ مجھے چاہیے اور یہ کم تم کروگی میرے لئے یلدس کہتی ہے میں ایسا کیوں کروں گی نادر کہتا ہے وہ فوٹوز اور فون میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور نادر کہتا ہے وہ فوٹو حالت جلد ہی نیوز پیپر میں شائع کر دے گا یلدس کہتی ہے یہ ممکن نہیں ہے میں فوٹو نہیں چورا سکتی نادر تمہیں سمجھنا ہوگا نادر کہتا یلدس کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تم سروائیو نہیں کرو پاؤگی اور تم سمات عورت ہو تم یہ کر لوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تمہیں سنبھال لوں گا تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا ونہ تمہارا بچہ اور تم مارے جاؤگے یلدس گاڑی سے اترتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں پھر وہ آلیا کو کال کرتی ہے اور آلیا کو پورا ماجرہ بتاتی ہے کہ نادر مجھ سے ملا تھا